برین نیو شو تب آپ نے سوچا کہ آرک کیا ہے کسی بھی آرٹسٹ کے ذہن میں ہونے والی تمام فیلنگز کیفیات جذبات اس کی سوچ و فکر اس کی خم اور خوشی اور اس کے اید گرد کی زندگی کا نچور وہ آپ کے لئے کینوز پر لے کر آتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پیس آف آرک مجھے پیس آف آرک کے لئے کوالفائٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس میں ایک اپیل ہو کوئی بھی ہیومن بینگ اس سے ریلیٹ کر سکے آپ اس پیس آف آرک کو پسند کریں اور آپ کے مائنڈ سینس اور سپیرٹ کو کسی بھی طریقے سے اس چیز سے ریلیٹ ہونا چاہیے آپ زنیا میں ہم جتنے بھی ماسٹر پیسز دیکھتے ہیں ان میں یہ خوبی ضرور موجود ہوتی ہے اور اس کے شو میں ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک خوبصورت وارٹر کلر ایکسیبشن میں جس کا نام ہے ریالسٹک رورل لائف اور اس کے آرٹسٹ ہیں مہنداز اور شاہد اقبال اور یہ ایکسیبشن مناقب ہوئی سٹی آرٹ کیلری میں اس کے بعد ہم شائری سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ان کو لے کر جائیں گے ایک مشائرے میں ہاتھ گراتی پلکیں دیکھنے والی تھیں میری اجڑی نیندیں دیکھنے والی تھیں اور پھر ہم چلیں گے ایک اور آرٹ ایکسیبشن میں جس کا عموان ہے کورپریل کیویٹ اس ایکسیبشن نے پچھلے درہو شہر میں بہت دھوم مجھ آئی اس کے آرٹسٹ ہیں موگیس ریاس تو آئیے شور دیکھتے ہیں آج کی شور میں بہت تجھ کرنا ہے مگر پہلے ایک چھوٹا سا بریک ایکسیبشن ہو رہی ہے دو آرٹسٹ کی جن کا نام ہے شاہد اقبال اور موہم داس اس ایکسیبشن کا ٹائٹل ہے ریالیسٹک رورل لائف جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ان آرٹسٹ نے رورل لائف کو کیانویس پہ بہت خوبصورتی سے پوٹری کیا ہے ان کا سبجک خصوصتا ہے تھر اور انہوں نے تھر کی سخت مگر سادہ زندگی کو بہت ہی ڈیٹیل میں پروجیکٹ کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جتنا بھی آرٹ ہے یہ شاہد اقبال اور موہم داس کا کام ہے آئیے چل کے یہ ایکسیبشن دیکھتے ہیں سٹی آرٹ گیلری میں ہیدر آباد کے دو آرٹسٹ موہم داس اور شاہد اقبال کے ریالیسٹک آرٹ کے فن پاروں کے گروپ شو کا آغاز ہوا یہ دوڑوں آرٹسٹ سندھ یونیورسٹی سے مانسٹر آف آرٹس ہیں یہی زندگی اور اپنی ثقافتی تہذیبی اقدار کو نمائع کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں چاہد اقبال اور موہم داس کے بیشتر فن پارے دہی اور فطری زندگی کے شاہکار ہیں ان کا کہنا ہے کہ دہی زندگی فطرت سے زیادہ قریب تر ہے موسیقی موسیقی سیٹی آرٹ گیلری میں دہی زندگی کے بارے میں فن پاروں کی تعداد چالیس کے قریب ہے جنہیں فگرٹیف ٹیکنیک میں نہائیت اندگی سے تخلیق کیا گیا ہے مہنداز اور شاہد اقبال کے اس گروپ شو کو ریویسٹک مورن لائف کا ٹائٹل دیا گیا ہے موسیقی 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 ساندر تو مہنداز، ویلکم ٹو آرچ سٹریٹ یہ بتائیے کہ آپ نے تھرکی لائف کو اتنا سوٹی سے پورٹرے کیا اس ایسیبیشن میں تو کیا آپ نے وہاں پر جا کر ٹائم بزارا کچھ؟ ایک سے دو ماں میں نے ماں کو بزارا ان کے ساتھ بیٹھ کر جو میں نے اوبزر کیا اور میں بھی یہی ریزن تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کو پینٹ کیا سکی لائف میں آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل دور ہے اتنے سارے موبائل سے ہیں اور کفے پچھنوٹی ہے جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہمارے ایک دوسرے کے دیل ہیں یا ایسا سے جو لوگ ہے وہ دور ہوتا جا رہی ہے جو دور ہوتا جا رہی ہے جبکہ ان کے لائف میں دیکھیں اتنے دور تک جانا پانی بھرنا اور اس طرح سے فیسی ان کے اتنے برائیٹنی خوشی ہوں کلرز ان کے کلر فول ڈریسیز انہی کو جانا میں نے شوکر کر دیا تو تھرک آپ نے کیوں چوز کیا بات سارے سبجیکس ہیں اس طرح سے ہر ایک واحد ایسا سبجیکس ہے جس میں اتنا لوگ مجھے نظر آئے اتنا احساس دو ایک دوسرے تر ٹچ کر دیا ہمارے ہاں پر موبائلز تو ہے پر ہم ایک دوسرے تر ٹچ نہیں کا سکتا تو خوشبو ہمارے ایک دوسرے کی جو ہوتی وہ نہیں آتھاتی جس کی وجہ سے مجھے یہی یہاں کا موال اچھا ہے جس کی وجہ سے مجبور رہا ہے یہی پہنٹ کر دیا اچھا یہ نتائی اس کے اندر مجھے بہت ہی برائیٹ و ورم کلرز دوزر آیا ہے تو یہ کوئی خاص وجہ ہے اس کے ساتھ؟ یہ زندگی میں یہی کلرز ہوتے ہیں یہی کلر فول لباس پہنتے ہیں میں بھی کچھ یہی کہنا ان کا ہوتا ہے کہ جو دور سے آتے بے نظر نہیں آتے ہیں کہ ممنز آرہی ہیں یا ملز ممنز کہ کہ کہاں پر دوں کلر فول سی جو نو وہ شنا کرتا ہے کہ آن کوئی آ رہا ہے اچھا ایک پینٹنگ میں دیکھئے جس میں ایک خاتون ہے اور وہ بارش ہوئی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہے تو یہ کیا ایک ریال منزر دیکھتا ہے آپ نے جی جی میں وہاں پر ہی موجود تھا جب بارش ان کے وہاں پر ہوتی ہے تو ایک کہاں سے ان کے لئے یہ سمرل دیوالی ہی ہوتی ہے ایک بہت 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 سکیل ہوئی ہے جس کے لئے وہ ترست ہیں اور دستا مہین آتا جسے ساوان کیتے ہیں وہاں پیتے ہیں اور اسی میں وہاں پیتے ہیں تو آپ نے وہاں پھر چھے ہیں جی جی وہاں پھر چھے اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ کراچی میں آپ کا پہلا شو ہے یہاں پہلا شو ہے جی 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 اور آئندہ کے لئے آپ کے کیا پیانا ہے آئندہ کے لئے اسی طرح سے آگے تک پہنچیں گے کچھ مختلف ایکسپریمنٹ بھی کریں گے کچھ اور لائف کو بھی دیکھیں گے کسی طرح سے ریال لائف کو بھی دیکھیں گے شکریہ مہنداز اور یہ تھے مہنداز ان کے ساتھ باتشیت کی آرک ٹوپ پر ان کی ایک بارے میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد اکبال ریالیسٹک روریل لائف جو ایک بارے میں دیکھیں اس کے دستے آرکس آئیے ان کے کام کے بارے میں کچھ باپے کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد ساتھ ہمیں یہ بلتم تو آرک سٹریٹ اور ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے تھر کا سبجک کیا سے چوز کیا کیا انسپریشن تھی آپ کی میری جو بیسکلی انسپریشن تھی وہاں کا جو کلچر ہے جو لائف ہمارے سندھ کی اس نے مجھے بہت انسپائر کیا خصوصاً ان کے جو لباس ہوتے ہیں خواتین کے انہوں نے بہت انسپائر کیا اور ان کا جو وے آف لیونگ ہے زندگی گزارنے کا طریق ہے بہت نایدود واسائل میں بھی بہت حسی فشی اپنے زندگی گزارتے ہیں آپ کی اچھلی وہاں گے تھے جی ہاں بہت بہت کلر بڑے بہت کلرارز اپنے بڑے درائکٹیو ساتھ رائع تریکیوز تو آپ کی کیا وجائے بہت بہت یہ شکریتی کلر کھاس مخصوص چیز ہے کہ اس جس جانب بیگرانڈ ڈل ہیں جانب بہت بہت بارنڈ کے لیے بہت بہت مصرحان کہ آپ یہ محسوس ہوگا بیas کو چاہیے کہ ہاں ایک ایک نوجوان آتیسٹ رو جائے ہیں جاہاں بڑے پیسے کما سکے وہ اور آرٹ کی طرف آپ کیسے آئے ہیں بس ہی کچھ شروع سے ہی بچپن سے ہی کچھ ایک انسان ایک آرٹس میں جارہا سمتے ہیں اس طرح کے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ نکل کر راتے ہیں کچھ ٹیچرز نے بھی گایڈ کیا کنوالوں نے بھی محسوس کیا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ آرٹ میں اپنا نام بنا سکتا ہے تو انہوں نے مجھے پروموٹ کیا پر میرے ٹیچرز میں جو تھے سکول میں پالیج میں ان لوگوں نے مجھے پروموٹ کیا تو عام دور سے آپ کس طرح کے سبجکس جیز دیکھیں سبجک میرا ہے فیگریٹیو وہ چاہے انٹیریہ سند سے تعلق ہے یا میرے ایرگیت کے لوگوں کو پورٹیٹس وغیرہ یہ میرا سبجک کے پاس دیکھتا ہے اچھا آئندہ نیکس پروجیک کیا ہے آپ کاز کے بارے میں بتاہیے ابھی میں سوچ رہا ہوں اسی میں اس کو اور ایکسپلور کروں انٹیریہ سندھوں کیونکہ وہ بہت کچھ ایکسپلور کرنے کے لئے بلکل بہت چاہے کیونکہ اس طرح سے آپ ملک کے کلچر کو بھی پروموٹ کیا رہے ہیں تینکیو شاہد اکبال اور یہ تھے ہمارے ساتھ شاہد اکبال جتکی ایکسپلیشن ریلیسٹک گوریل لائف ابھی ہم نے دیکھی آٹ ڈاک میں انہوں نے ہم سے بات چیت کی اپنے کام کے بارے میں کس لیے مجھ سے اتنی دوری ہے یہ دوری کیا ضروری ہے سب سے ملنا سزا صحیح لیکن تم سے ملنا بہت ضروری ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں آپ کو ایک مشاعرے میں لے کر جا رہی ہوں پچھلے دنوں ساکنہ نے شہر قائد میں ایک بہت ہی خوبصورت عالمی مشاعرہ کا انعقاد کیا اردو عدب اور اردو زبان کے فروغ کے لئے اور شاعری سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے یہ ایک بہت ہی امپورنڈ رول پلے کرتا ہے تو اب ہم آپ کو کچھ سیلیکٹڈ کلام سنواتے ہیں شہر عدب کے ترقی کے لئے مشاعرہ ایک طاقتور میڈیا ہے گزشتہ دنوں کراچی میں ساکنہ نے شہر قائد نے ایک عالمی مشاعرے کا احتمام کیا پیارِ عشق کا اپنا علق قرینہ ہے فگار دل ہو مگر آسووں کو پینہ ہے کسی کی زادہ موسیقی موسیقی موسیقی